اس تضاد کا مقابلہ ایسا نہ کرنا جیسے سی ٹی ڈی نے یا ہمارے اداروں نے دہشتگردی کا مقابلہ کیا ہے دہشتگردی کی کمر توڑ دی ہے یہ کہتے ہیں دہشتگردی کی ہم نے کمر توڑ دی ہے لیکن سر کاٹنا بھول گئے پاؤں کاٹنا بھول گئے جڑے کاٹنا بھول گئے اور ان کے پیچھے سے لنک اور سپلائی کاٹنا بھول گئے ان کے ادارے بند کرنا بھول گئے ان کے اور جتنا سسٹم تھا وہ ناکارہ کرنا اور اس کو ختم کرنا بھول گئے صرف کمر توڑ دی ان کی اور وہ ٹوٹی کمر سے دہشتگردی جاری رکھے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ نشانہ بھی انہی اداروں کو اور ان کے اہلکاروں کو بناتے ہیں اور خصوصاً اس وقت جو ملک میں امنیتی صورتحال ہے وہ بہت تباہ کن ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنی چاہیے گوھر کرنا چاہیے کہ سماجی موضوع ہوتا کیا ہے دہشتگردی کا مقابلہ پتے جھاڑ کے کیا گیا ہے شاخیں کاٹ کے کیا گیا ہے جڑیں کاٹنے سے نہیں کیا جڑیں اسی طرح محفوظ ہیں یہ قومی سرمایہ جن لوگوں نے دہشتگرد بنائی ہیں ان کے نزدیک یہ قومی سرمایہ محفوظ ہے بلکل اس کا ڈیپازٹ ہے اس کو انہوں نے ضائع ہونے نہیں دیا محفوظ کر لیا ہے باقیدہ سرکاری وسائل کے ذریعے سے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے یہ کسی وقت پھر بھی کام آئے گا یہ سرکاری یہ سرمایہ دہشتگردی کا اگر آپ نے سماجی مسائل سلجانے ہیں یہ فوج کا کام نہیں ہوتا سوشیالوجی فوجی سوشیالوجی نہیں جمہوریت فوجی ہو سکتی ہے سوشیالوجی نہیں ہو سکتی سوشیالوجی علم ہے علماء سے اس کا تعلق ہے اہل دانش سے اس کا تعلق ہے سکالر سے اس کا تعلق ہے محققین سے اس کا تعلق ہے بلکہ میں کہوں کہ دہشتگردی بھی سماجی مسئلہ ہے سیکیورٹی کا مسئلہ بعد میں ہے پہلے سوشل مسئلہ ہے سوشل برائی ہے یہ سوشل موضوع ہے اور اس کو پہلے سوشیالوجی کے ایکسپارٹ نے ان کو کھول کے بتانا تھا پھر سیکیورٹی ٹیم کو دینا چاہیے تھا سوشیالوجی کا مطالعہ نتیجہ حاصل پھر یہ لے کر آتے اور اس کے مطابق مقابلہ کرتے دہشتگردی جڑ سے ختم ہو جاتی آثار بھی مٹ جاتے